اسلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پنجاب کو آج ہم سٹار کر رہے ہیں پنجاب کو ڈیویجن وائز ہم کریں گے کہ ڈیویجن وائز ہر امریک حلقے کو دیکھیں گے کہ وہاں پر کس پارٹی کی پوزیشن میرے اپنے انالیسس کے مطابق وہ بہتر ہے ہم نے دو سال میں جیسرہ کی وہاں پر ایکٹیویٹی دیکھیں دو مہینے کی وہاں پر جیسرہ کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہاں پر جیسرہ سے پولیس اور سٹیپیمنٹ کا کردار ہے ان سب چیزوں کو مدد رکھتے ہوئے وہ اب ہم اپنا فائنل انالیسس سٹار کریں پنجاب کے پہلا جو ہمارا پنجاب کا ڈیویجن ہے وہاں سے سٹار کریں گے راول پنڈی سے تو وہاں سے ہم سٹار کرتے ہیں جو پنڈی ڈیویجن ہے اس کے اندر اٹک زلہ آتا ہے مری آج کل علیدہ زلہ بان کوئی وہ آتا ہے راول پنڈی ہے پھر اس کے بعد چکوال آتا ہے تلہ گھنگ آتا ہے پھر اس کے بعد آخر میں جہلام آتا ہے تو اس طرح سے پانچ اس طرف وہاں پر جو ڈسٹرکس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایمینے کی جو ہے وہ کس کس کی پوزیشن بہتر ہے اٹک سے سٹار کرتے ہیں انہیں انچاس سے اسلام آسٹار ہو جاتا ہے یہ وہ سیٹیں جہاں پر میں ایک ڈیٹیل اپنی وہ بنا چکا ہوں لیکن جہاں پر جو ہے شیخ افتاب اور امیلک امین اسلام بھی ایک اچھے پوزیشن کے اندر موجود ہیں کیونکہ میجر تہر صادق جو ہے وہ جہاں پر بہت عرصے سے اتشادت کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک ہلکہ آباب ہے پھر پخصان طریقہ صاحب کو جو ووڈ رہے ہیں اس سیٹ کے بر کیونکہ لیڈر گم ہے تو وہ پخصان طریقہ صاحب کا ورکر بھی جہاں پر زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جہاں پر اصل کمپین جو ہے وہ ان کی وائف چلا رہی ہے ان کی اور بیٹی جو ہے ایمان تو خیر ابھی تک روپوش ہے وہ جو ہے انبسات تہہ سہبہ ہے وہ بھی یہاں پر کمپین کر رہی ہیں اب سے ساتھ لیکن یہاں پر جو ہے وہ پارٹی کے مین لوگ موجود نہیں ہے اس وجہ سے ابھی تک یہاں پر جو فینل بات ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں نظر نہیں آ رہے کہ کیا پرسان طریقہ صاحب کو ووٹر جہاں پر نکلے گا تو یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آہ آمین اسلم کو یہاں پر سٹرنگ تمہیں رہی ہے آمین اسلم نے پچھلے عرصے کے اندر یہاں پر سیاست کرتے رہے ہیں وہ لوگوں کے بڑے کام جہاں پر کنل کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے اہم عوضے کے اوپر موجود تھے آہ لیکن یہاں پر جو ہے تائر صادق جو میجر تائر صادق صاحب ہے ان کی پرانی یہاں پر سٹرنگ تھے تو اس سیٹ کے اوپر آہ جو فائنل ایڈالیسس ہے وہ یہی ہے کہ اس سیٹ کے اوپر میجر تہر صادق جو ہیں وہ آہ ایک ایج کے اوپر ہیں لیکن بلکل وہ ان کو بڑتری حاصل نہیں ہے اس کے بعد ہمیں چلتے ہیں جو ہے نے فیفٹی والا حل کیا یہاں پر جو ہے ملک سوہیل کمڑیال مسلم نون کے رہنمہ یہ زمنی الیکشن جی چکے ہیں دوہدہ اٹھارہ والا پہر سرداز سلیم حیدر صاحب ہیں پھر ساتھ رزیوی صاحب ٹی ایل پی کی طرح سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور پخصان تریکل صاحب کی طرح سے ایمان طہر صحبہ ہیں جہاں پر جو اصل مقابلہ ہے وہ سوہیل کمڑیال کا ہے سوہیل کمڑیال کا بھی سلیم حیدر کا بھی اور ایمان طہر کا بھی ان تینوں کا بڑا اچھا اور زبردست مقابلہ ہے اس سیٹ کے اوپر آہ اس سیٹ کے اوپر ابھی تک بتانا مشکل ہے سوہیل کمڑیال جو ہے وہ اچھی کمپین کر رہے ہیں ان کے ساتھ لوگ زیادہ مل رہے ہیں ایمان طہر جہاں میجر گروپ کے ساتھ اس سیٹ کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا ہے تھوڑا سا ان کے لئے جو نیگٹیوٹی ہے اس سیٹ کے اوپر کیونکہ میجر صاحب نے پچھلے بار یہ سیٹ چھوڑ دی تھی پھر وہ کمڑیال گروپ جہاں پر جید گیا تھا پھر جہاں پر کام بھی نہیں ہوئے تو اس لئے اس سیٹ کے اوپر جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایمان طہر کی پوزیشن تھوڑی کمزور ہے جہاں پر ملک سوہیل کمڑیال اور سلیم اہدہ جو پاکستان بھی پارٹی کے وہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہے اور یہ جہاں پر تری وے ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ مری کا ایک ہی الکہ ہے جہاں پر صداقت عباسی صاحب پجھلی زبا مرتخب ہوئے تھے اب وہ کچھ لوگوں کو پیارے ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے اب وہ الیکشن بھی نیل لڑ رہے ہیں یہاں پر ازبا لیتا صاحب جو ستی صاحب ہیں وہ فوج کے ریٹائر افسر ہیں ان کو یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب نے ٹکٹ جاری کیا ہے یہاں پر ان کا مقابلہ اشفاق سرور کے ساتھ ہے اسامہ اشفاق سرور شہد خاکان عباسی جہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں پچھلی زفافہ صداقت عباسی سے آر گئے تھے پھر شہد خاکان عباسی کو لاہور کی ایک سیٹ کے اوپر ایمن نے مرتخب کرایا گیا تھا لیکن اب کے بار جہاں یہاں پر وہ شہد خاکان عباسی ہے وہ خود الیکشن بلکل کنٹیسٹ نہیں کر رہے وہ الیکشن لڑی نہیں رہے تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے شہد خاکان عباسی کا جو گروپ ہے وہ زیادہ وائٹل ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتا ہے اب ہی تک کے مطابق اندر اندر وہ پاکستان طریقہ صاحب کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے جس وجہ سے میجر لطاسب صدی کا جو پلڑا ہے وہ مجھے باری لگتا ہے یہاں پر میجر لطاسب صدی جو ہے وہ انہوں نے زیادہ کمپین نہیں کی اس کی وجہ سیمپل یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی پرجہ جچے ہیں ان کے اوپر بھی بڑے مسائل ہیں پھر جہاں پر صداقت عباسی جو گروپ ہے وہ اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پر سننے میں آئے کہ وہ اب کوئی وعدہ ماہ وگواہ بن رہے ہیں تو وہ ان کو صحیح عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے ہی مسائل کے اندر آہ غرق ہے تو ابھی ان کو سیاست کا زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن اس ٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک جہاں پر ایک زمنی الیکشن ہوا وہاں پر پاکستان طریق انصاف کا آہ جو ایم پی اے کا ایک علقہ تھا وہاں پر سات سے آٹھ موٹر سے نونڈک جیت گئی تھی یا جتائی گئی تھی وہ مجھے پتہ اس کو میں بڑا کلوز فالو کیا تھا تو اس طرح سے جہاں پر دونوں پارٹیز کا جو بورٹ بینک ہے وہ موجود ہیں اور پھر جہاں پر ڈاول پڑنے بھی بڑا قریب ہیں تو اس لیے جہاں پر اچھے جہاں پر ایک انٹرسٹنگ فیکٹر جو ہے وہ مہرین انوار راجہ کا بھی ہے صاحب کا فاکھی وزیر میں ہے پاکستان پر پارنے کی طرف سے وہ بھی یہ زفا ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہے وہ بھی سٹنگت ان کی بھی مکم وہ تگڑی ہوئی ہے اسامہ اشفاق سرور جو ہے وہ خود زیادہ اچھے قابل تگڑے امیدوار نہیں ہے اس لیے جہاں پر جو لطاسب ستی ہے وہ زیادہ اچھے بہتر لگ رہے ہیں یہاں پر کمپین بھی جو عام لوگ ہیں پی ٹی کے زین اللہ عبدین خصوصاً جو ہے وہ ایم پی ای کا جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ان کی بڑی اچھی جہاں پر کمپین ہے وہ بھی پینڈی کے اندر این اے فیفٹی ٹو کا پہلا حلقہ ہے یہ گوجر خان کا حلقہ ہے یہاں پر سابقہ مزیراعظم جناب راجہ پرویز اشرف کا مقابلہ راجہ جوید اخلاص کے ساتھ ہے اور پھر پاکستان طریق انصاف کے جناب طارق حضرت بھٹی کے ساتھ ہے اس سیڈ کے اوپر راجہ پرویز اشرف دوزر آٹھ میں بھی جی چکے ہیں اور اٹھارہ میں بھی جی چکے ہیں دوزر تیرہ میں ان کو یہاں پر راجہ جوید اخلاص مسلم نور کے جو رہنمائے ان کی طرف سے یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اچھا پچھلی الیکشن کے اندر جہاں پر جو چودری عظیم ساتھ ہیں پاکستان طریق انصاف کے انہوں نے بڑے اچھے موڈ یہ بڑے تکڑے موڈ لئے تھے اب وہ ان کو بھی جو ہے وہ مسائل کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے لیکن وہ سارے کے سارے تارک عزیز بھٹی کی جہاں پر حمایت کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر تارک عزیز بھٹی بھی ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہاں راجہ پرویز اشرف اور تارک عزیز بھٹی کے درمیان ایک اچھا اور اچھا اور بہترین مقابلہ ہوگا یہاں پر راجہ پرویز اشرف ایک ابھی تک جو ہے وہ ایک برتری کی صورتحال ان کے ساتھ ہے وہ یہاں پر برتری کے اوپر ہیں اس کے بعد جی چلتے ہیں راورپنڈی کا حلقہ چکری والا حلقہ یہ بھی بڑا امپورٹنڈ الکہ ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے پہلے جہاں پر چودر نسار علی خان الیکشن لڑتے رہتے تھے تو چودر نسار علی خان ہم نے دیکھا ہے سترہ اٹھارہ کے بعد وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں پیجھے پاہ وہ جہاں پر غلام سرور سے یہ سیٹ آر گئے تھے اب کے باہر جہاں پر جو پخصان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے راجہ کمران اسلام پیجھے پاہ بھی ان کو یہاں پر ٹکٹ ملا تھا وہ خود جیل میں بھی تھے چھویس تائیس ہزار انہوں نے موڈ لیے تھے اب یہاں پر غلام سرور جو ہیں وہ یہاں راجہ کمران اسلام کی امید کر رہے ہیں اور یہاں پر چودر نسار صاحب کے خلاف ہیں وہ تیسرے جو یہاں پر کہیں ڈیٹے ہیں اصل وہ ہیں وہ ہے کرنا نٹائے جناب اجمن صابر صاحب یہ دو آزار تیرہ کے اندر اس سیٹ کی اوپر تقیمہ انتر آزار موڈ لے چکے ہیں چودر نسار کے پرانے سیاسی حریف ہیں دوبارہ سے پیٹے ہی نے ان کو ٹکٹ جاری کی ہے اب کے بعد تو یہاں پر اصل مقابلہ چودر نسار اور یہاں پر کرنا نٹائے اجمن صابر کے درمیان ہے یہاں پر چودر نسار صاحب کی سٹنگت جو ہے جو کمزور وہ ہے جو پوزیشن ہے وہ تھوڑا کمزور ہے جہاں پر ریٹائے جناب جو کرنا اجمن صاحب ہیں اجمن صابر ان کی پوزیشن جہاں پر تھوڑا بہتر ہے یہاں پر تھوڑا سا ان کو ڈینٹ اس وقت لگا جب ان کے نیچے ایک ایم پی ای تھا اس کی ایک دفعہ ٹکٹ تبیل کر دی گئی پھر انتجاج گیا پھر وہ واپس آگئے تو اس طرح سے ٹکٹ کی تقسیم کی وجہ سے تھوڑا دو چار دن رکھنا یہاں پر پڑا ان کی تھوڑا سٹین کو تھوڑا کمزور کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کنہ اجمن صابر صاحب ہیں وہ اس چیٹ کو پر بڑے تگڑے ہیں چودر نصار علی خان کو اس چیٹ کو پر بہت 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 بڑے آم بثلے کا سامنا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بارال میرا مور تو کرنا اجمن صابر کے ساتھ میرا انیلیسس جو ہے چودر نصار علی خان بھی یہاں پر آؤٹ نہیں ہے تو چودر نصار خان جو ہے وہ پنڈی کے بہت زیادہ قریب ہیں تو اگر پنڈی نے کوئی اپنا ہاتھ دکھایا تو پھر اس کے بعد ممکن ہے یہاں پر کرنا اجمن صابر صاحب جو ہے وہ اپنی لوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے جی این اے فیفٹی فور یہ بھی وہ حلکہ ہے جہاں پر غلام سرور نے چودر نصار کو شکال دی تھی اچھا یہ ٹیکسلا والا حلکہ ہے یہاں پر اس دبا غلام سرور خود الیکشن لڑا ہے اور نون لیگ ان کی سپورٹ کر رہی ہے اس سیٹ کے اوپر تو یہاں پر جو ہے پخصان طریقہ انصاف نے بھی یہ دبا اپنا کیڈیٹ کھڑا کیا ہے تو جہاں پر جو غلام سرور گروپ ہے ان کو یہاں پر بڑا ڈینٹ لگا ہے کیونکہ خیال پہلے یہ کیا جا رہا تھا کہ چودر نصار کے مقابلے میں جو غلام سرور ہے وہ ایک شیٹ کو پر چلے جائیں گے تو ان کی سٹینک تک طورہ مضبوط کی جائے جہاں پر جو پی ٹی ای کے جو ایکسپیکٹڈ بندے تھے تیمور مسعود صاحب جو ایم پی بھی رہ چکے ہیں وہ جب یہاں پر امینے کے امیدوار بنے تو ان کو جہاں پر اٹھا لیا گیا پھر ان سے بیان دلوا دیا گیا جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا رییکشن یہ ہوا کہ ٹکٹ پاکستان دریگر صاحب نے ان کی والدہ جو ہے ازرا مسعود صاحبہ ان کو ٹکٹ جاری کر دیا اور ایم پی اے کا ٹکٹ جو ہے ان کے بھائی جو ہے فاہد مسعود ان کو جاری کر دیا تو اس طرح سے وہ دوبارہ سے وہ جو گروپ ہے جو غلام سرور کو کچھ لوگ جیتانے کے ٹکر میں تھے تو یہاں پر جو ہے وہ لوگ واپس آگئے اس سیٹ کے اوپر چودر نسار صاحب کی پوزیشن بہتر ہے جہاں پر چودر نسار صاحب کا مقابلہ ازرا مسعود کے ساتھ بڑا اچھا ہے لیکن چودر نسار جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں ہے جہاں پر غلام سرور صاحب کا یہ زیادہ سٹریکٹ اس حلقے کے اندر ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور لگایا جائے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں وہ بہت سارا پیسہ بھی لگا رہے ہیں لوگ بھی جہاں پر بڑی ان کی محنت کر رہے ہیں لیکن اس سیٹ کے اوپر بھی اس سیٹ کے اوپر مجھے لگتا ہے شاہد چودر نسار جو ہے وہ جیت جائیں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی راولپنڈی شہر کے اندر این اے فیفٹی فائن یہ وہ حلقے جہاں پر پچھلے دفاع عامر محمود کیانی جو ہے وہ ایمینے منتقب ہوئے تھے انہوں نے جہاں پر جو ہرایا تھا ملک عبرار صاحب کو اچھا یہ وہ سیٹیں جہاں پر دوزہ تیرہ کے اندر بھی جہاں پر ایک فیمیل پرساندرک غاف کی طرف سے الیکشن لڑی تھی وہ بھی بڑا اچھا جیت وہ جیت گئی تھی ان کو ملک عبرار کے لوگوں نے پھر بعد میں ہرایا تھا جس طرح کا جہاں پر مسائل ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا آخر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ الیکشن کرنے کے بعد وہ ریلی کی صورت میں جیسے ہی گھر گئی تو پیچھے یہ چلا پتہ جلا کہ جہاں پر سو وٹ ان کے تھے تو سو وہ دوسروں کے ہو گئے تو یہاں پر اصل میں پاکستاندرک انصاف کا اپنا جو ووڈ بینک ہے وہ موجود ہے یہ کینٹ کا ایریا ہے راول برنڈی کے اندر تو اس دفعہ بشارت راجہ جو ہیں وہ جہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں بشارت راجہ خود جہاں پر ہے نہیں موجود نہیں ہے ان کے بیٹے اور ان کے جو بھائی ہیں وہ یہاں پر الیکشن جو کمپین ہے وہ اس کو خوب چلا رہے ہیں ان کا مقاولہ ملک امرار کے ساتھ ہے ان کے позition مورڈ ڈاؤن ہے عمر محمود کیانی جو ہے وہ بھی یہاں پر آزاد حسیت میں ہیں آئی پی پی کے ٹکٹ کے اوپر وہ یہاں پر الیکشن نہیں لڑ رہے آئی پی پی کے ٹکٹ کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ نرگس جبی جو ہے ان کو یہاں پر آئی پی پی کا ٹکٹ جاری گیا اب عمر محمود کیانی جو ہے وہ یہاں پر بس نہیں لڑ رہے یہاں پر ایک اور جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے جناب اجاز الحق صاحب اب اجاز الحق صاحب جو ہے وہ اس شیٹ کے اوپر آگئے ہیں اجاز الحق صاحب وہی جو جناب اس کے بیٹے ہیں زیادہ الحق صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ اس شیٹ کے اوپر انتباز الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کوئی چانس نہیں ہے وہ شاید اس لیے ہیں کہ پنڈی کے قریب ہو جائیں تو زیادہ تاکہ تعلق رہے گا تو یہاں پر ان کا کوئی چانس نہیں ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں پر بشارت راجہ جو ہے وہ اچھی پوزیشن لے ہیں یہ وہ کہاں پر جو شیخ رشید صاحب ہے ان کا مقابلہ محمد حنیف عباسی کے ساتھ ہے یہاں پر شیخ رشید جو ہے وہ جین میں چلے گئے ہیں اب یہاں پر جو مقابلہ اصل ہے وہ شہریار ریاض جو پخصان طریقہ انصاف کے ہیں شہریار ریاض جو ہے یہ پہلے ایم پی ہے لہ چکے ہیں وہ پھر اس کے بعد یہاں پر تھے نہیں اب وہ آگئے ہیں تو شیخ رشید صاحب بڑا گلہ بھی کرتے ہیں کہ شہریار ایک آم ایک بندے کو بہر سے مگوایا گیا اور میرے مقابلہ میں کھڑا کر دیا گیا شیخ رشید صاحب اب بھی اس امید میں ہے کہ پخصان طریقہ انصاف آخر میں ان کی حمیت کرے گی جس کا بالکل کوئی چانس نہیں ہے وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں امان خان صاحب زندہ بار وہ کچھ لوگوں کو اٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو پارٹی کے لوگ ہیں تاکہ وہ مجھے بوڑ دیں تو سمبل باز ہے کہ آپ جس کی وفاداری کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ وفادار ہوں تو ان کا اپنا جہاں پر بندہ موجود ہے تو لوگ اس کو بوڑ دیں گے تو انٹریکٹ بھی وہ کیوں عمران خان صاحب کو بوڑ دے وہ ڈیریکٹ بھی عمران خان صاحب کو بوڑ دے رہے ہیں تمہارا جہاں پر شیخ رشید صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ ڈاؤن ہے حنیف عباسی اور شہریار ریاض کے درمیان اچھا مقابلہ ہے یہاں پر آئی پی پی کی طرح سے یہاں پر شرجیل میر صاحب ہے ان کے پاس پیسہ بڑا ہے یہ بڑا پیسہ بھی یہاں پر لگا رہے ہیں بڑا تگڑا پیسہ لگا رہے ہیں یہاں پر لیکن ان کو اس حد تک وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے این اے ففٹی سیون کی اگر بات کریں یہ بھی شہر کا حلقہ ہے آخری حلقہ ہے روالپنڈی کا یہاں پر دانیال چودری صاحب جو ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا مقابلہ یہاں پر راشد شفیق صاحب کے ساتھ ہے یہ شیخ رشید کے جو بدیجے ہیں یہ ایمہ نے رہ چکے ہیں اس سید کے اوپر اس وقت یہ پاکستان ترکن صاحب کے ٹکٹ کے اوپر منتغم ہوئے تھے اب وہ دوبارہ کلم دواز کے نشان کے اوپر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان ترکن صاحب نے یہاں پر جو ٹکٹ ہے وہ سمیابہ تہر ستی زہبہ کو دیا ہے وہ یہاں پر بڑی اچھی کمپین کر رہی ہیں لیکن جہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دانیال چودری کی پوزیشن جہاں پر بہتر ہے پی ٹی ای کا جو ووٹر ہے وہ اگر اس دن آخری دن آٹھ فروری کو نکل آیا تو پھر یہاں پر سب کچھ جو ہے وہ انیلیسے جتنے بھی کیے ہیں وہ سب غلط ہو جائیں گے تو یہ ہم انیلیسے جو ہے جو اس وقت کر رہے ہیں جب ہم یہ ایک نارمل ایک روٹین کے ہمساز ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک منجہ پہ منجہ اور تری منجہ پرسینٹی یہاں پر ٹرن آٹھ ہوگا ٹرن آٹھ ساٹھ سے اوپر چلا جاتا ہے جی پھر یہاں پر کسی کا کوئی انیلیسے جو ہے وہ کام نہیں آنے والا میں آپ کو فیرلی بتا رہا ہوں تو یہاں پر ہم ایک اس تصور کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہاں پر جو ٹرن آٹھ ہے وہ فیفٹی ون سے لے گا فیفٹی سری تک کے درمیان پھائے گا پھر اس کے بعد تانیال چودری بہتر ہے پھر چکوال میں چلتے ہیں یہ چکوال کا حلقہ ہے اینے فیفٹی اے جہاں پر چودری آیاز امیر جو ہے وہ ایک اب بہتر پوزیشن کے اندر ہیں آیاز امیر صاحب ایک اچھی پوزیشن میں ہے ان کا مقابلہ جہاں پر میجر تہر اقبال کے ساتھ ہے اور صاحب کا ایمیر ہے جو ذرفقہ دولہ صاحب ہیں وہ پیو پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر ہیں لیکن ایاز امیر جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی پوزیشن میں ہے بہت سارے لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جہاں پر جو پیر ہے وہ گدی نشین ہے وہ سارے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پرانے سیاست نہ آنے ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کیسے کرنا ہے تو اسی لیے جہاں پر جو میجر تہر اقبال صاحب ہے نور لی کے وہ بڑی ملتے ترلے کر رہے ہیں لوگوں کی لوگ مجھے ووٹ دیں اور وزیراعظم جو عمران خان وہ ہیں نواز شریف بس بن رہے ہیں اور وہ یہ کر دیں گے تمہارا جس طرح سے ایک کمپین ہوتی ہے لیکن ایاز امیر اس شرک کو برتگ رہے ہیں اس کے بعد چلتا ہے جو تلہ گنگ یہ زبا نیا زلہ بنا ہے تلہ گنگ کم چکوال کچھ ایریاں چکوال کہے اور کچھ جہاں پر تلہ گنگ زیادہ تر ہے جہاں پر نون لیگ نا سردار غلام آباس کو ٹکٹ جاری کیا سردار غلام آباس چکوال کی سیاست کے اندر بڑے اہم رہنما ہے جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے محمد رومان احمد پچھلے فاہ حافظ امار یاسر جو ہے وہ جہاں پر نپی ایم متخب ہوئے تھے پرویز الائی کے نیچے یہ ان کے جو ہے یہ بہنوی ہے تو یہاں یہ جو گروپ ہے یہ بڑا تگڑا ہے یہاں پر ٹکٹ بھی مسلمی کاف کے جو پرویز الائی صاحب ہوتے تھے اب تو طریقہ انصاف کے وہ صدر ہیں تو طریقہ انصاف کے جو پرویز الائی گروپ ہے ان کی طرف سے ان کو یہ ٹکٹ جاری کیا ہے یہاں پر ان کا اچھا مقابلہ ہے یہاں پر ایک سرپرائزنگ جو ایک ووٹر ہے وہ ہے کینڈی ریٹ ہے وہ ہے جی حسن سردار تھا پاکستان پر پارٹی کے وہ بھی یہاں پر ایک سرپرائز دینے کے موڑ میں ہے سرداری صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے کل تو حسن سردار جو ہے وہ بھی ایک اچھی پوزیشن میں ہے سردار غلام عباس کی پوزیشن مجھے کوئی زیادہ اچھی نہیں لگتی یہاں پر پچھلی دفعہ جو مخالف امیدوار تھے جو نونلی کی طرف سے تھے وہ ٹمن برادران جو فیض ٹمن صاحب ہے وہ اب دوبارہ سے پی ٹی ای کے اندر شامل ہو چکے ہیں وہ نونلی کو چھوڑ چکے ہیں انہوں نے اس الیکشن کے اندر اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ پوزیشن نونلی کی ان دونوں سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ بہتر نہیں ہے انہ ساٹھ کے اوپر چلتے ہیں یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ بلال ازر قیانی صاحب کے ساتھ ہے اچھا یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ فواد چودری صاحب جیتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں پر جو وہ ہے ان کا مقابلہ یہاں پر ان کے چودری خادم کے ساتھ ہوتا ہے ندیم خادم کے ساتھ تو وہ بڑے ناراض بھی ہوئے انہوں نے کہا جہاں میں نے ایک ٹکٹ مجھے نہیں دیا گیا لیکن یہ جو بلال ازر قیانی ہے یہ پاکستان مسلم بن نونل کے جو نواز شریف صاحب ہیں مریم نواز صاحب ہیں یہ بہر بھی ان کے ساتھ رہے ہیں اور بہت سر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کے فینانسر بھی رہے ہیں وہاں سے یہاں آنے کے لئے بہت سرے جگہوں کے پر یہ فینانس بھی کرتے ہیں تو اس لئے بظاہر ان کو ہی ٹکٹ ملنا تھا چودری ندیم خادم صاحب ناراض رہے لیکن بالا خیال ناراض کم تک رہتے ان کو ایم پی کا ٹکٹ ملے اب وہ اس کے اوپر راضی ہیں وہ یہاں پر اپنی کمپین کر رہے ہیں یہاں پر جو پاکستان طریقہ صاحب کی طرف سے ہے وہ چودری سکلین صاحب کے بیٹے ہیں جناب چودری حسن عدیل سکلین صاحب وہ اس سیٹ کے اوپر امینے کے امیدوار ہے اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا مقابلہ ہوگا اس سیٹ کے اوپر انظر جو قیانی ہے وہ بھی ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہے لیکن جہاں پر جو چودری سکلین گروپ ہے وہ بھی اچھا ہے پھر ان کو پی ٹی ای کی ضبور مل رہی ہے تو اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ دیکھنے کو نظر آئے گا اینے سکسی ون یہ چودری فرو خلطاب جو ہے جو پیچھلی ضبور پی ٹی ای کے ٹکٹ اوپر جیتے تھے پھر اس کے بعد یہ ڈیفیکٹ کر کے نون لگ میں چلے گئے اب نون لگ نے یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے یہاں پر پہلے تو یہاں پر نون لگ کی اندر بڑا مسئلہ پیدا ہوا جب کیونکہ جو مطلوب گروپ ہے جہاں پر مطلوب مہدی گروپ ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ راجہ طالب مہدی کو جہاں پر کھڑا کر دیا تھا ایمینے کے انہوں نے کہا ہم ازاد لنے گے تو یہ کہاں سے آگیا پارٹی ہماری ہے ہم یہاں پر لگ رہے ہیں تو پھر پارٹی نے ان کو بلوائیا اور جس طرح سے راضی کرتے ہیں رام کرتے ہیں رینماوں کو وہ پھر رام کیا گیا تو اب وہ یہاں پر جو ہے چودری فرو خلطاب کی سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان طریق انصاف نے اس دفعہ شوقت اقبال مرزا کو یہاں پر ٹکر جاری کیا ہے وہ اتنے زیادہ بہتر کیا گیا نہیں ہے میرے خیال میں یہاں پر چودری فرو خلطاب جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں اور وہ یہ الیکشن جی سکتے ہیں تو اس طرح سے جو رامل پنڈی ڈیویجن ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو ایسے سیٹیں ہیں جہاں پر مسلم لگ لون جو ہے وہ جی سکتی ہے ایک سیٹ یہی اینڈے سکسٹی ون والی سیٹ ہے اس کے اوپر پھر ایک دانیال چودری والی یہ دو سیٹیں ایسی ہیں جو لون جہاں پر جی سکتی ہے تین کے اوپر مقابلہ اچھا ہے جہاں پر تین سیٹیں جو ہے وہ چار سیٹیں بلکہ سوری پانچ سیٹیں جو ہے وہ پٹیئی کے کاتے میں جا رہے ہیں ایک پارٹی کے کاتے میں جا رہے ہیں ایک اوپر چودری نسار اور وہ آزاد گروپ ہے وہاں پر ان کا مقابلہ اچھا ہے تو اس طرح سے جہاں پر مکس کر کے جو ہے تمام پارٹیز کو تھوڑا تھوڑا جہاں زیادہ طرح ڈومنیٹنگ پوزیشن جو ہے جہاں پر وہ پاکستان طریقہ صاف کے لوگوں کی ہوگی تو اس طرح سے فیرال نیرسیس کا ہماری یہ پہلی اپیسوڈ مکمل ہوئی پنجاب کے حوالے سے اسی طرح سے ہر ڈیویزن کو ہم کریں گے انشاءاللہ روزانہ بلکہ ایک دن میں دو دو تین دن ڈیویزن کو کریں گے تاکہ اگلے تین دن ہمارے وہ مکمل ہو سکیں تو میرے ساتھ رہی ہے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی اللہ